برحال کل ہم گفتو کر رہے تھے رمضان اس کے تعلق سے ماہ مطلب آخواتین عبادتیں کیسی ہونی چاہیئے فرض نمازوں کا ذکر ہوا اور ساتھ میں ہم نے نفل عبادتیں کیا ہیں اس کا بھی ہم نے تذکرہ فرمایا تھا آج کے درس میں ماہ رمضان اور خواتین کے عنوان سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر بارہ مہینے پورے ہیں یہ مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے ختم ہوتا ہے زل حجہ پر جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ اسنا اشار شہرا فی کتاب اللہ بارہ مہینے ہیں جب سے زمین و آسمن خائم ہیں یہ بارہ مہینوں میں گیارہ مہینے کھاتے پیتے ہیں جسمانی تربیت ہوتی ہے روحانی تربیت ہوتی ہے مگر یہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے خاص ہماری روحانی تربیت کے لئے آتا ہے ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کو جب ہم پا لیتے ہیں تو ہمیں ماہ رمضان کو پاتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسا کہ ایک بہت بشور و مشور علم دین ابن رجب وہ کہتے ہیں بلوغ شہری رمضان نعمت نظیمتن کہتے ہیں کہ نعمت رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے یہ مہینے کو پانا بہت بڑی نعمت ہے کیسے نعمت ہے سلیمان رحیلی ایک علم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھائی نے خواب دیکھا تھا خواب صحیح ہے وہ خواب کیا تھا اس میں سے ایک بھائی شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان میں سے دوسرا جو بھائی تھا وہ شہید نہیں ہوا تھا وہ زندہ تھا تو اس نے رمضان پایا کس نے جو زندہ تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ شہید سے پہلے ماشاءاللہ جو بھائی زندہ تھا وہ جنت میں چلا گیا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا درجہ تو اسلام میں بہت بڑا ہے مگر یہ جو نعمت ہے رمضان کی اس کو پانے کی وجہ سے زندہ بھائی شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اس کی دلیل کہا ہے سورہ بخرا میں خود اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون و آیت آئی ہما تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرسکو ماہ رمضان کو پا کر اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا اس کے تین ارکان بتائی ابن القیم رحیم اللہ نے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ماہ مطلب اس مہینے کو پا کر الحمدللہ کہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام ہوتا تو کیا بولتے الحمدللہ بنعمتہ تتمو الصالحات تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس کے نعمتیں جس کی فضل سے ساری نیک کام پورے ہو رہے ہیں اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا کام دیکھتے یا ایسا کام جو خلاف ہوتا تو کہتے الحمدللہ یا لکل حال اگر آپ سے کوئی خیرت پچھتے ہو یا نہیں بولنا الحمدللہ یا لکل حال اللہ کل حال کب بولتے ہیں مسئیبت کے بعد بولتے ہیں ہم بعض لوگوں دیکھتے ہیں کیا تو الحمدللہ اللہ کل حال بولتے ہیں نہیں بولنا الحمدللہ بولی دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ نعمت کو پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے نعمت کو پا کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ نعمت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے جیسا کہ نعمت جب آتی ہے تو کس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ کی طرف جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تم کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ کس کی طرف سے ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے اور رمضان میں شکر کا جو تیسر رکن بتا جا ابن قیم رحیم اللہ نے وہ یہ ہے کہ رمضان کے لمحے لمحے کو اس کے لحظے لحظے کو اس کے میکرو سیکنڈ کو بھی اللہ کی رضا کے لئے استعمال کرنا چاہیے اب یہ رمضان آگیا رمضان آگیا تو انسان خوش ہو جاتا خواتین بیٹ کور بدلاؤ پردے بدلاؤ اس کے بعد کتبی نئی چیز اٹھاؤ پیر پوچھنے کا دالو مطلب کوئی بھی چیز نہیں ہے نئے کپڑے پہن لو نیا مطلب کہ آپ جانی ماز اٹھا لو بچوں کپڑے پہناؤ اٹھو پہناؤ ایسا مجھ جاتے ہیں رمضان آیا تو ہمیں خالے جسمانے طور پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ رمضان آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خریب ہونے کے جتنے کام ہیں وہ تمام کام کرنے کے لئے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے ہیں اور یہ بعد بھی آپ نوٹ کرو میں اور آپ جو رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں اس میں میرے نفس کا کوئی کردار ہے نہیں اللہ کی توفیق ہے اللہ کی توفیق ہمارا کچھ بھی نہیں آپ ترابی کو آ رہے ہیں اس درس کو آ رہے ہیں بلکہ تو یہ اللہ کی توفیق ہے یہ میرا اور آپ کی کردار نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے شامل حال نہیں ہوتی توفیق نہ میں آتا نہ کچھ بولتا نہ آپ سن پاتے اسی لئے حضرت شعب علیہ السلام کہتے ہیں سورہ حود میں آیا میرے توفیق کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی توفیق سے محروم کر دیتا ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس برے میں ہمیں گئی باتیں بہت چکی ہیں چونکہ رمضان آ چکا ہے نہ یاد رکھو رمضان میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ کرنے سے پہلے ہمیں صدقہ دل سے توبہ بھی کرنا چاہیے اس لئے کہ کیا ہوتا ہے گناہوں کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے اب مثلاً سمجھو رمضان آ گیا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اٹھ جا رہے ہیں ترابی میں کھڑ رہے ہیں خیال پورا کانکی ہے آپ گناہوں پر رونا چاہتے ہیں شیطان بلتا چھوڑ دلو ہاتھ تو بھگ جاؤ خالق کھانے پینے میں لگو تو ہماری خواتین پورا رمضان میں خالقی جنویٹ رہتے ہیں سبزہ شام تک اتنا پکاتے ہیں پکاتے ہیں میں بڑے تلو ہی ہاتھ افتار کر دوں میں دعا پڑھ لے کر ہاتھ رہتے ہیں ہاتھ اس نہیں باہر ایک تو یہ ہے کہ مرد عورتوں کو اتنا کام دیتے ہیں اور خواتین کو خود اس بات کا حساس ہونا چاہیے یہ رمضان جسمانی تربیت کا معنی ہے روحانی تربیت کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں توبہ کیوں کرنا تو آپ پوچھیں گے ہمیں کہیں توبہ کرنا توبہ اس لیے کرنا کہ دیکھو اب بندہ گناہ کرتا ہے تو کس سے دور ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے جب اللہ سے دور ہوئے تو اس کی عبارت کے نے مزہ نہیں آتا اس لیے ماہ رمضان آنے سے پہلے جو بندے توبہ کرے اللہ ان کو نیکی کو توفیق دیتا انہوں تراویے میں کھڑے تو بھی مزہ آتا فران پڑے تو بھی مزہ آتا دعا کرے تو بھی مزہ آتا توسا کام کرنا تو بھی اندر سے شعوق آ رہا ہے اچھا گناہوں کا اثر کیسے ہوتا ہے ایک معاملی اسی مثال دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرِ اسود آسمان سے جنت سے اترا ہے اور جب وہ اترا تھا تو بلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پتر تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا جب جنت سے اترا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوودت خطایا بنی آدم بلتے ہیں اسے چھو چھو کے انسان کے گناہوں کا اثر ایسے ہوا کہ وہ پتھر کالا ہو گیا اب یہ سوال یہ ہے جب یک پتھر جیسی سخت چیز پر گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے تو ہمارے اپنے نفس پر ہمارے اپنے شوہر پر اپنے بچوں پر اپنے معاشرے پر اپنے گھر پر کیسے نہیں ہو سکتا ہے اب جا کے چھو تے اسے گناہ تو انسان سے نکل کے لیکن اثر کس پر ہوا پتھر پر ہوا تو اس طریقے سے ہمیں بچوکن نہ رہنا چاہیے کبھی بھی گناہ کے بارے میں اس لئے علماء بلتے ہیں گناہ بڑی خطرناک چیز ہے انسان کیا سمجھتا اب آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے انسان ڈاؤنلوڈ کرے تو پہنٹالیش منٹ کے ویڈیو پانچ منٹ میں ہو جانا اسے اپلوڈ کر دو جلی ہو جانا انسان اسے دیکھ دیکھو کیا سمجھتا میں گناہ کر رہو نا گناہ کا اثر دکھتا نہیں نا گناہ کا اثر کان دکھتا ہے تو گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے کبھی چند سالوں کے بعد دیتا ہے کبھی اس کا اثر جو ہے اللہ تعالی بیوی میں دکھاتا کبھی بچوں میں دکھاتا کبھی آخرت میں دیتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے اسی لئے سفیان سوری رحیم اللہ بہت بڑے عالم دین تھے ایک دن کیا کرے انہوں ایک آدمی رو رہا تھا پرسنبل بولے شاید یہ رو رہا تھا تو اسے دیکھر بولے تو ریا کری کے لئے روتا ہے حالانکہ اللہ کے خطر رو رہا تھا انہیں اس کے نیت پر حملہ کرے تو دوسروں کی نیت پر حملہ کرنے سے وہ بولتے ہیں کہ میں ہمیشہ تحجد پڑتا تھا لیکن آج میں چھ مہینے ہو گئے مجھے تحجد پڑھنے کے توفیق ہی چھن لیا اللہ تعالی تو اس طریقے سے گناہوں کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے اور رمضان آنے سے پہلے ہمیں جو دوبہ کرے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا مگر جو لوگ نہیں کرے چپکے وہ ایکٹنگ ہو رہی ہیں آ رہے ہیں پڑھ لے رہے ہیں چل جا رہے ہیں تو ماہ رمضان آ جاتا ہے تو جہاں مرد روزہ رکھتے ہیں خواتین بھی روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے سورہ احضاب میں دیکھو آیت نمبر 36 شاید سورہ نمبر 33 ہے شاید ایسا لگتا ہے 33 سورہ 36 آیت نمبر اس میں اللہ فرماتا ہے مومن مرد مومن عورتیں صبر کرنے والے صبر کرنے والے عورتیں پوری لمبی آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ ان کو دو باتوں کا وعدہ کرتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور بڑے عجر کا وعدہ کرتا ہے اچھا یہ آیت اتری کب اس بارے میں مفسرین نقبت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوں میں ام سلمہ ایک تھی جانتے ہیں ام سلمہ وضی اللہ انا سلمہ الگ ہے سلمہ الگ ہے سلمہ لکھے تو یہ آتا اس میں سلمہ لکھے تو آخر میں گولتے آتی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن جا کر یا رسول اللہ ہمیں دیکھتے قرآن میں آیت خالی مردوں کے بارے میں چھترتیں آج تک ایک آیت بھی عورت کے بارے میں اتری چھنے کیا سوچ تھی کیا نظر تھی کیسا ماشاءاللہ دماغ تھا ان لوگوں کا خالی مردوں کے بارے میں آیتیں اترتیں ہیں آج تک ایک آیت بھی عورت کے بارے میں نہیں اتری بات یہ ہے مرد جہاد کر کے ہمارے سے آگے چل جا رہے ہیں ہمارے اوپر جہاد بھی فرض نہیں نا عورت پہ اس لئے ہمیں گھر میں بیٹھتے ہمیں کیا کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایمانی سوچ دیکھی اللہ نے اس موقع پر تین آیتیں اتاری یہ ایک آیت ہے سورہ علی عمران کی آخری دس آیتوں میں دیکھ سکتے آپ اسے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ یہ آیت اور ایک آیت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ یہ سورہ نیسا کی ہے پہلی آیت فَاسْتَجَابَ لَهُمْ دوسری آیت وَلَا تَتَمَنَّوْ اور تیسری آیت یہ ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے تین آیتوں میں مرد عورت کون بھی ہیں نیک کام کرے تو مرد کو جو سواب ملتا عورت کو ہی ملتا جسے ہم بتائے کل آپ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو لیکن با جماعت نماز کا سواب مردوں کو جتنا ملتا عورتوں کو ماشاءاللہ گھر میں مل جاتا ہو ایک نیک کام میں اللہ تعالی مرد کو ساٹھ فیصد ہے عورت کو چاریس فیصد ہے کہیں ہی نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالی نے عورت کو گھر میں آ رکھ کر اتنی چھوٹ دی اس کے لئے تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت اس کے پر انڈیل دی تو یہ روزہ رکھنے والے مد اور روزہ رکھنے والی عورتیں یہ اللہ نے اسے کہا کہ ہم ان کے لئے مغفرت و راجعہ رزیم کا وعدہ فرماتے ہیں اور حدیث آپ سنے ہیں منسام رمضان ایمان و احتساب یہ حدیث سنے نا آپ جو آدمی روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور سواب کی امید میں کیا مطلب یہ ایمان اور سواب کی امید عبدالرزاق البدر ماشاءاللہ اس کی بڑے اچھی تشریح کرتے ہیں کہتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو یہ یقین یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جیسے میرے رب نے میرے اوپر پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے ویسے یہ روزہ رکھنے روزوں کو فرض کرنے والا بھی اللہ ہی ہے خود میں آگئی بات نماز کن فرض کیا اللہ روزوں کو فرض کرنے والا وہی ہے اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائیں ان تمام باتوں پر ایمان لنا کہ اسے بولتے ہیں ایمانا احتساب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے سواب کی امید یعنی روزے سے مطالق جتنی بشارتیں جتنی فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان تمام پر ہمارا یقین ہونا چاہیے روزہ رکھے تو کیا ہوتا اللہ اکبر کیا کیا فضیلتیں ہیں اس میں روزہ رکھنے سے سب سے پہلے تو یہ بات بھی آت رکھو آپ روزے کی فضیلت الگ ہے روزے کا فائدہ الگ ہے اب کچھ لوگ کیا سمجھتے شگر پیشنٹ رہتے ہوں سہری کھالی ہے تو افطار تک شگر لو ہو جاتی اگر کوئی آدمی اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے نہیں میں روزہ رکھا تو شگر کنٹرل ہو جاتی مجھے تو اس کا روزہ عبادت نہیں عادت بن جائے گا مومن کی نظر فضیلت پر ہونا کس پہ نہیں ہونا فوائد پر نہیں ہونا فائدہ تو خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں اب کوئی آدمی نہیں مجھے چربی بھوتے ہوتے وہ نہیں کھاتا میں رمضان میں چربی گل جنگ ہی سکا ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھنا روز یہ کہ فضیلت کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا فائدہ خود بخود مل جاتے ہو یعنی وزن گھٹا چربی چلے جاتی شگر و ڈاؤن ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ فائدہ ہے فضیلت کرے عبارت کرے تو خود بخود عادت خود بخود مکمل طور پر آ جاتی ہیں تو روزہ رکھنے سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بندہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں یہ نماز روزہ زکاة حج کتنے ہیں ارکان چار اس میں سب سے پہلے توحید ہے تو اس میں آپ دیکھو نماز کیا ہے بدنی عبادت ہے بدنی عبادت پڑھنے کی دوسری زکاة کیا ہے مالی عبادت ہے نماز بدنی عبادت اور زکاة مالی عبادت ہے روزہ بدنی عبادت ہے حج کیا ہے دونوں ہے بدنی بھی مالی بھی یعنی اس میں مال دیتا انسان کو تھکنا بھی پڑھتا ہے اسے بولتے کیا ہے بدنی مالی عبادت نہیں عبادت تو اس میں آپ دیکھو مطلب کیا ہے حدیث میں جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بدلہ بھی بتایا زکاة کا بدلہ بھی بتایا حج کا بدلہ بھی بتایا مگر روز دیگہ بدلہ نہیں بتایا غور سے پائنٹ نوٹ کروا پیا نماز کا بدلہ کیا ہے آدمی جمع سے نماز پڑھا تو 25 درجہ اسے ثواب ملتا 27 درجہ ثواب ملتا اللہ کی نبی نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اس نہر میں تمہیں پانچ مرتبہ نہ ہے تو تمہارے جسم پر مل کو چل رہتا کیا نہیں رہتا ویسے ہی یہ نماز بندے کو ما شاء اللہ گناہوں سے دور کرتی ہیں چھوٹے گناہ سے حج کرے تو کیا ہوتا آئیس سے گناہوں سے پاک ہوتا گویا اس کی مانے اسے ابھی جنہ ہے فضلت جانتے ہیں آپ لوگ زکاة دیے تو کیا ہوتا بندہ ما شاء اللہ اس کا مال جو ہے گندگی سے پاک ہو جاتا یہ سب بتایا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں ایسی شان اللہ تبارہ تو ہم دوسرے کہیں میں سمع نہیں نا آپ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے زکاة حج نماز کے بارے میں نہیں بتائی کیا سبب ہے اس کا روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ ہوں تو بلتے ہیں اس کا سبب یہ ہے اصل میں کیا ہے نماز زکاة حج یہ کرے تو لوگوں کو نظر آتا مگر روزہ رکھے تو کیا ہوتا نظر نہیں آتا اس لئے بلتے ہیں روزہ یہ راز ہے رب اور بندے کے درمیان میں اب آپ لوگوں میں سے کون روزہ نہیں میں نہیں جانتا اب میں ہوں یا نہ ہوں نہیں معلوم رمضان میں تو معلوم ہو جاتا لیکن نفل میں تو معلوم ہوتا نہیں لوگ تو ایسے رہتے اللہ اکبر رہتا ہے نیک لوگ بھی ہیں جمعہ میں کبھی خطبت دینے جاتے ہم لوگ تو مجید کا متولی فلان فلان جمعہ رات کو روزہ رکھتے کبھی نظر کا روزہ رکھتا انہوں معلوم جمعہ رات کو دیکھتے رات میں بیٹھ کے گھر میں گوشت کھلاتے رہتے بلتے ہیں نیمہ صاحب میں روزے سے معلوم ہوتا نہیں تو کیا بھلے روزہ رب اور بندے کے درمیان میں ایک طرح کا کیا ہے وہ راز ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اور ایک بات بھی یاد ہے رہے اس بہت بہت بتا دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے نا قیامت کے دن مفلس آئے گئے مفلس سمجھتے نا کسی کو گالی دیکھ رہتا کسی کا مال کھا کر رہتا اللہ تعالی کیا کرتا وہ نیک آدمی کے پورے نیک یاں اٹھا کو جس کو گالی دیا کہ اسے دیالتا پورا اور برے آدمی کے پورے برا یاں اٹھا کو اس کے اوپر دال دلتا لیکن ابن عسیمین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی اللہ نماز بھی لے سکتا زکاة بھی لے سکتا حج بھی جا سکتا مگر روزہ کیا بھی ہوتا روزہ ماشاءاللہ محفوظ اس لئے کہ روزہ کس کے لئے اللہ کے لئے ہے نا روزہ اس سے مطلب بندے سے نہیں چھینہ جائے گا جو روزہ ہوگا ماشاءاللہ وہ ہوگا اور اس کا بھرپور اللہ تعالی بجدہ بھی دے گا اور روزہ کے لئے دنیا میں اور آخرت میں کتنی فضیلتیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے دلوں میں کی نہ کپٹ ہوتا نہ وہ دور ہوتا ہے تو میں آپ کے درسیات کو پیغام دیتا ہوں خصوصاً یہ چیز رہتی عورتوں میں کیا تو بھی کچھ بھی ہو گیا تو نرڈان بھاو جو رانی جٹھانی ساس بھو وہ چھوٹی چھوٹی بات کو دل میں رکھ لے گو باتاں کرتے ہیں پلے ایک عورت ہے اسے یاد رکھو اپنا دل پرندے کی طرح پاک رکھو تب کیا ہوتا شگر بی بی کیا بھی نہیں آتا پرندے کی طرح دل اللہ کی نبی نے کیا فرمایا جنت میں سب سے پہلے وہ جانے والے لوگوں کے دل پرندوں کی طرح پاک ہوں گے کوئیل مینہ کو دیکھیں آپ یہ کوئیل مینہ ایسے پرندے ہیں قویے کے گھسلے مجھا کو انڈا دیتا ہوں اگر کوئیل کو بھی مینہ کو اگر اسے دشمنی تھتی تو دل میں کس کے گھسلے میں جا گھنڈا نہیں دیتا کب ایک گھسلے میں اس طریقے سے تین دن جو روزہ رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ اسے بلتا ہے یا میں بیز اس میں روزہ رکھنے سے ماشاءاللہ ہمارا دل پاک ہوتا ہے تو اس رمضان کو آپ اپنے دلوں کی پاکی زگی کا ذریعہ بناو اپنے ساس کے لئے شوہر کے لئے کوئی چیز بھی دل میں چھپا کے نہیں رکھنا یہ دل اللہ تعالی کیوں پیدا کیا ہے کیا دشمنی پان لیں دل اللہ کئی کو دیاولا تو اس میں اللہ کی محبت بیٹھانے کو اللہ تعالی پیدا کیا ہے دل لہذا چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنانا وہ ایسا ہوتا ہے عید کے موقع پر کپڑے نئے دلائے وہ شروع ہو جاتا ہے اگر انہیں برابر نئی لاکھو دیئے تمہیں تمہاری حیثیت کیا ہے دیکھو میں بک کرتوں امازن میں پانچ ہزار کی ساڑھی بک کر کے ڈرس کر کے پین کو وہ شوہر کا دل جلاتی نہیں ہونا چاہیے شوہر جس حالت میں رکھے وہ سے رہ جانا چاہیے پرحال بات بہت لمبی ہے تو عورت کے اندر شکر کا جذبہ ہونا ناشکری کبھی نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ عمضان ہمیں دلوں کو صاف کرنے کے لئے آتا ہے اس کے لئے کیا کرنا اس کے لئے ہمیں یہ دعا پڑھنا ربنا لا تزق خلوبنا یہ تو نہیں ہے یعنی صحابہ کے بارے میں دشمنی نہیں رکھنا اور کسی کے بارے میں ہمیں دشمنی نہیں رکھنا چاہیے آپ لوگ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے دشمنی صحابہ کے بارے دشمنی نہیں دل پاک ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ سورہ حشر میں ہے نا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكْ رَعُوفِ الرَّحِيمِ تو یہ آیت ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے دنیا ہوتا ہے اچھا دل پاک ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دو خلیل بنایا خلیل کسے بولتے ہیں خے سے دوست جگری دوست خلیل کا تو اسے بولتے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے محبتش نہیں رہنا بولتے ہیں ابن القیم رحیم اللہ دنیا میں دو خلیل ہیں یک ابراہیم دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کی علاوہ اور اللہ کا کوئی خلیل نہیں اس لئے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے دیکھو وہ زباہ کرنے کا واقعہ ہے وہ بیٹے کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ٹکراتی ہے وہ لے جاتے ہیں مینہ میں صحیح روایت ہے وہ شیطان آتا آ کر انہیں بولتا اے مذہبہ مت کرو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کنکری لے کے مارتے ہیں کنکری مارتے ہیں نہ وہ تو کنکری مارتے ہیں تین جگہ انہیں آ کر انگلی کرنے جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر بول کے کنکری مار کے بتاتے اے شیطان تو میرے اور رب کے محبت کے درمیان میں تو آڑ آتا کیا میں تجھے کنکری مار کے بھگا توں میں تجھے تو اس طریقے سے ہمارا دل رمضان آتا وہ پاک ہونا چاہیے اور دل کو پاک کرنا بہتا آسان نہیں کیا ہوتا ہے کبھی کوئی لڑ لیتے کچھ بھی کر لیتے عورت کے اندر انتقام آتا میں کہی کوئی شاہر چھوڑنا چھوڑ کئی دینا بھگر دوں سے نہیں ہونا چاہیے تو رمضان یہ دلوں کو پاک کرنے کے لئے آتا ہے اور اسی طریقے سے جنت میں ایک دروازہ ہے الرئیان کے نام سے الرئیان بھلا تو دروازے کا نام ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اس میں داخل ہوگا وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں نفل روزے بھی فرض روزے بھی اور آپ جانتے ہیں جنت کے جو دروازے ہیں ان دونوں دروازوں کی درمیان میں ایک ہزار دو سو کلوی میڈر کی دوری ہیں کتنا یہاں سے ممبئی کتنا ہے ہزار ہیں ممبئی کتنا ہے یہاں سے ہمارے پاس سے تو ہزار کلوی میڈر ہے اب یہاں سے کتنا ہے نہیں معلوم ایک ہزار دو سو کلوی میڈر بڑا تو کیا ہونا سوحال اب جنت کے دو دروازوں کے درمیان میں اتا بولے تو جنت کے آٹھ دروازوں کے درمیان میں کتا ہوگا انداز لگا لیجئے اللہ حبتہ بڑا یعنی ہمارے سے پہلے امتوں میں سے بھی کچھ لوگ جنت بھی داخل ہوں گے اور اللہ کی نبی کی امت بھی داخل ہوگی تو دروازہ بڑا کتنوں جانیں آسان ہی ہوتی تو اس طریقے سے اللہ نے فرماتے اور رینز داخل ہوگا اب یہاں عورت کو بھی جنت کی آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا تو عورت کو وہ کام کرنا کیا کیا کام وہ سب سے پہلے وہ نے نماز پڑھنا اس کے بعد روزہ رکھنا اور اپنے شوہر کی اتاعت کرنا سوڑ میں آگئے نا کیا کیا نماز پڑھنا روزہ رکھنا اور اپنے شوہر کی اتاعت کرنا عدیث میں فرمایا اگر عورت کوئی کام کر لیتی ہے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جو آٹھوں دروازوں سے داخل ہونا داخل ہو جاؤ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے روزہ نہیں رکھے اگر دونوں کر لیے لیکن اتاعت نہیں کرے تو مطلب آپ کی نماز ناقابل قبول ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس کی نماز اس کے سر کی اوپر بھی نہیں اٹھتی اس کی عورت جو ناشکری کرتے ہیں اس کی کئی دلیلیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرات سے واپس آئے تو میرات جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہا صحابیات سے ازواج متحرات سے میں جنت میں جہنم میں جا کے جہاں کہا تو میں جہنم میں عورتیں زیادہ نظر آئیں صحابیات ایسے تھے ماشاءاللہ جنت میں جانے کے حریص تھے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہنا لگے یا رسول اللہ یہ جہنم میں عورتوں کو آپ جادہ کیوں دیکھے اس کا ریزن بتاؤ آپ نے کہا تمہارے اندر دو خراب آ دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اندر لعنت کرنے کے بڑی غلی ضادت ہے لعنت بچہ ستایا تو مر گیا تو تجھے کفن بھی نہیں ملنا تجھے اسکل کو جارہا دیکھتو تو ایسا ہونا چٹلی ہو جانا آکسینا ٹھوکت جائے تو مر گئے تو کفن بھی نہیں ملنا تو کئی کچھ پیدا ہوا کیا اللہ تیر جگہ بچی کو جاننا تھا نہیں بلنا چاہیے غلط بات ہے لعنتان کرنا بڑی غلط ہے اور دوسری چیز ہے جو اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اپنے شوہروں کی ناشکری ہے عید کے موقع پر یہ ظاہر ہوتا وہ کیسا عورت ناشکری کرتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بتا دی عورت بلتی ما رأیتو منکا خیران خطو آج تک تمہیں کیا بھی میرے ساتھ احسانیچ نہیں کریں چھوٹی چھوٹی بات پر رہت ہے تمہیں کیا کہت دلے میرا واسطے میں تم نہ مست میں مل گی حالانکہ وہ مطلب مہر دیکھیں لاتا سوئے تو عورت کو اپنی زبان پر بڑا قابو رکھنا چاہیے ایک حدیث مجھے بھی اس وقت یاد آتی ہے حضرت ابوہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا آپ لوگوں کو ہماری خاص نصیحت ماہ رمضان میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو آپ کا ایک جملہ بھی آپ کے روزہ کے ثواب کو تباہ و بربط کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گیا یہ ایک عورت ہے نام لگ نہیں بلتے تھے نام لگ بلت کیا ہوتا تھا انہیں قیامت تک زلد ہو جاتی تھی یہ تربیت ہے فلان عورت ہے انہیں ناماز بھی پڑھتی روزہ بھی رکھتی صدقہ و خیرات بھی کرتی پنیر بلتوں مسکا شاید وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتی مگر ساتھ میں اپنے پڑوسی کو اپنے زبان سے تکلیف بھی دیتی ہے مطلب ایک طرح نیکیاں بھی ہیں دوس طرف تکلیف بھی دیتی ہے اس عورت کا تذکرہ سنکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے آپ نے کہا لا خیرہ فیہا اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور آپ نے آخری میں کہا وہ جہنم میں جائے گی جنت میں نہیں جائے گی اچھا اور ایک عورت ہے جس کے پاس نماز ہے روزہ ہے صدقہ و خیرات ہے مگر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی تو اللہ کی نبی نے اس عورت کے بارے میں فرمایا اس کی زندگی میں خیر و بھلائی بہت ہے لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے واقعیت سے معلوم ہوتا ہے اگر معاشرے میں کیا بھی سوال کرنا ہو تو نام لے کے نئی بولنا فلاں بولنا اسی لئے عرب ہمارے میں دیکھتے ہیں انہوں نام آیا تو بلتے ہیں حیعین صاد ایسا اب کسی کا نام سمجھو نا مطلب زینب رتا زا یقول ایسا بلتے ہیں زینب نام نہیں بلتے زے بلتے خالی بس تو ایسا کنائے سے بات کرتے ہیں اس حدیث سے ان دونوں واقعیت سے کیا معلوم ہوتا ہے عورت مطلب روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے صدخہ و خیرات کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتی ہے ساتھ میں انہیں اپنے زبان کی حفرت نہیں کرتے تو کر کے فائلہ نہیں ہے لہٰذا ہم لوگوں دیکھتے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں مرد بھی ہیں پہلے صف میں نماز پڑھتے رونا بھی آتا صدخہ و خیرات کرتے صف کچھ کرتے مگر جب وہ مسجد سے نکلے تو خالی جھوٹ لانتان لڑائی جگڑا چغل خوری غیبت فون لے لے تو بس گرم ہو کو فون وہ بیٹری آفے تک بات کرتے یہ صورتی حالت ہو تو اگر ایسا کرتے تو کیا ہوگا تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے نیکیاں کر لینا کمان نہیں ہے نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے اگر آپ نیکیاں کرنے کے ساتھ اس کو تباہ کرنے والے اعمال اگر کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال آئی سی ہی ہے گویا آپ کسی پھٹی تھیلے میں کچھ پیک کر رہے ہیں اوپر سے پیک کرتے رہو نیچے سے کیا آتی رہتا ایسا ہے مت کرو آپ لوگ اس لئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُنُوا كَلَّتِ نَقَزَدْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتِنْ أَنْكَاثَا یہ سورہ انحل کی قائد ہے اللہ فرماتا ہے تم نیک کام کر کے اس احمق کی طرح نہ ہو جاؤ جو تاگہ بناتی تاگہ بناتی نہ ہونا چرخہ چلاتی ہے بہت مشکل سے بنتی تاگہ چکری ہوا آخر میں ایسا بنا فیدل تو وہ عورت احمق ہے وہ انسان احمق ہے جو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیکیوں کو تباہ ہو کر برباد کرنے والے عامل بھی کرتے رہتا ہے تو اس رمضان میں آپ کو ہماری خاص نصیت ہے رمضان ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی میں یہ نیکیوں کو تباہ ہو برباد کرنے والے جتے عامل ہیں تمام عامل سے اپنے آپ کو دور رکھو ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں ماہ رمضان آیا تو اپنے مند میں آئے جیسا نہیں کیا کرتے ویسا نہیں کرنا جیسے اب آپ کو بتا ہے انسان کا عمل نہیں کب ہوتا اس کے اندر سب سے پہلے توحید ہونا دوسرا یہ ہے کہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا تیسرا یہ ہے کہ وہی قیفیت چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یہ کیا ہے عمل کے قبول ہونے کی تین آپ کے پاس شاتیں بتائی گئیں تو رمضان آیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہے اللہ کی نبی وہ کام کرتے جس سے اللہ کی نبی اللہ کے قریب ہو جاتے کیا کیا کرتے سب سے پہلے تو روزہ رکھتے روزہ رکھنے کے آداب کی طرف توجہ بھی دیتے اللہ کی نبی نے فرمایا کتنے ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا دیکھتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں روزہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں گالیاں دے رہے ہیں جاویر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تمہارا جسم روزہ رکھتا ہے تو تمہارے کان کا بھی روزہ ہے تمہارے زبان کا بھی روزہ ہے تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ کیا مطلب کان کا روزہ بولے تو اس سے حلال چیزیں سننا اگر آپ روزہ رکھ لے کے میں ہیٹ فون اور بلوٹوٹ کان میں رکھ لے کو گانے سنتوں بولے تو آپ کا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں بکار اور اسی طریقے سے یہ ہاتھ ہے غلط بسیت ٹیپ نہیں کرنا اور پاؤں کا روزہ بھی ہے غلط چیزیں نہیں جانا اسے سے یہ صورتحال آتی ہے ایک نوجوان فون کر کے پھوستا شیخ میں یہ قورت سے مطلب کیا کریا ہوں میں لو کر دا لیا ہوں اسے رمضان میں جاکو میں اسے مطلب جوڑا بنا سکتوں کیا رمضان میں اسے جاکو حالت روزہ میں چھید دا لیا میں اسے کیا کرنا ایسا تو اس جی آتی ہے رمضان میں روزہ کے مقصد کو سمجھے کیا ہم اس طریقے سے روزہ کے عادب بھی بہت ہوتا ہے بعض واجب بعض مستحب ہیں اس میں عادب میں سے آدمی کو روزہ رکھ کے فہش باتیں رئی کرنا چاہیے فہش باتیں ملتو یہ ہیرونی کے بارے میں بات نہیں کرنا کرکٹ کھلڑی کے بارے میں بات نہیں کرنا اللہ تو سورہ نور میں فرماتا ہے بری عورتیں برے مردوں کیلئے ہیں انہوں گندے اگر آپ ان کے بارے میں بات کر رہے تو آپ بول رہے میں بھی اندر سے گندی ہوں بات نہیں کرنا کبھی بات کس کے بارے میں کرنا نبیوں کے بارے میں کرو صحابہ کے بارے میں کرو یہ صحیح ہے اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جھگڑنا مہینہ چاہتا ہے مساجد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ بہت جھگڑتے ہیں آکے وضو کرنا بیٹھا ذرہ کو نہیں لگی تمہارے باوہ کی مجید پڑھائی شروع رمضان برداشت کرنے کا مہینہ آپ بھی ہاتھیں شاید ہیں ذرہ ہٹھڑو بڑھتے ہو ہٹ جانا کوئی بات نہیں ہے رمضان کو کوئی بھی موقع جھگڑ نہیں آیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رمضان میں جھگڑ لگڑنے بولو میں روزے سے ہوں غیر رمضان میں الگ بات ہے رمضان میں میں روزے سے ہوں یہی معاملہ شہر جات بھی جھگڑنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ بھی نہیں بچہ بلتا تربوز لاؤ لاکہ دیدہ لو کیا ہوگا لاکہ دیا لے تو نہیں لانا میں جو بلتا وہ چلنا نہیں ہوتا ذرہ ہٹل کھڑو ہاں پہلے صف میں آجاؤ بچے کو سمال لیو چھوٹی بات کو بڑا نہیں کرنا اور چھوٹی چھوٹی بات تو بربحث نہیں کرنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور یہ لڑائی جھگڑا کرنا منافقین کی نشانی ہے جسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا خَوْسَ مَفَجَرَا جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے اور رمضان میں فہج باتوں کے کرنے کے ساتھ گالی گلوت سے بھی زبان کی آفتوں سے اب اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہو غیبت بھی نہیں کرنا چغل خریبی نہیں کرنا اشارے سے بھی نہیں چھینڈنا دیکھ خالی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے ایسا کہا کیا وہ صفیہ گڑی ہیں آپ بولے اگر تمہاری بات کو سمندر میں ملا دلت تو سمندر کا پورا پانی غارت ہو جاتا راب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو بلا کر کہا حفظہ اللہ سے ڈرو دیکھو تم کس کے ماتے حد زندگی گزار رہے ہو ذرا اپنے زبان کی حفاظت کرو تو آپ لوگ خصوصاً زبان کی بات کرنے سیکھو عورت کیا ہے شوہر غصہ ہوتا ہے مطلب دیکھتے ہیں عورت کی زبان خینج کی طرح چلتی ہے تو بہلے تو بات کرنا شروع کر دی ہوتے 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 کیا ہوتا ہے آپ کو اقمت بتائیں ازدبات زندگی میں کیا کرنا آگے بتائیں گے اب بات آگئی ہے شوہر غصہ کرتا وہاں سے ہٹ جاؤ یا اسے تھنڈا کرنے کوشش کرو یا وہ کام کرو جس سے تمہارا شوہر خوش ہو جائے ایسا جان کو رکھنا ہے انسان اس کی دلیل کے ایک واقعہ سناتے دیکھو ماشاءاللہ اب بعدیں بھول بھی سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوشگوار موڑ میں تھے عائشہ کو معلوم اللہ کے نبی کب اچھا موڑ میں رہتے جان کو رکھی تھی انہوں تو آپ لوگوں کو بھی معلوم رہا ہمارے اببہ موڑ میں کب رہتے ہمارے شوہر موڑ میں کب رہتے تو جا کر موڑ میں اچھے تھے تو جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کرتے گیا کسے بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کی نبی نے دعا فرمائی دعا کی الفاظ یہ تھے اللہم مغفر لی عائشہ ما قدمت وما اخرت وما اصرت وما اعلنت اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرماتے اس نے چاہے گناہ چھپ کر کیا ہو سب کے سامنے کیا ہو اور اب کیا ہو دیر سے کیا ہو معاف کر دے اللہ اکبر اللہ کی نبی جس کے لئے دعا کر دیں اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی عزاز ہو سکتا ہے کیا جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی یہ کیا محبت تھی ماشاء اللہ سیدھا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی ہیں خوشی سے نبی کے گود میں سر رکھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے دیکھ رہی ہیں تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا آئی سر کی دعائی کیا میرا تمہارے حق میں دعا کرنا تمہیں خوش کر دیا کیا کون پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی پوچھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں خوش نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے کیا اور اس کے بعد دیکھو نبی کا ذرف ایسا ہے آپ نے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے عائشہ میں نے تمہارے حق میں جو دعا کی ہے میں تو یہ دعا ماشاءاللہ اپنے ہر امتی کے لئے ہر نماز میں کرتا ہوں یہ نبی کا ذرف ہے یہ نبی کے اخلاق ہے اللہ کی نبی ہر یہ کیلئے دعا کر کے چلے گئے تو اس طریقے سے شوہر کو بیوی کے واسطے بیوی کو شوہر کے لئے ماشاءاللہ دعا کرتے رہنا چاہیے تو رمضان میں جو ہم نیک کام بلے روزہ رکھنا اس کے بعد تلاوت قرآن تلاوت قرآن کیسے کرنا وہ تین دن سے پہلے قرآن ختم کر سکتے گئے اب اسلافی کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں آپ تو بلے نہیں تین دن سے پہلے قرآن ختم کرنا انہیں قرآن نہیں سمجھا بلگی حدیث میں آ گیا آیا نہیں آیا اب وہ علماء کیا کرتے ہیں ان کو معلم نہیں ہوتا حدیثہ اٹھا کرتے رہتے ہیں حدیثہ میں نہیں پڑھنا جو پڑھتا ہے غلط ہے یہ ہے وہ ہے گہرہ علم دیکھئے کیسا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بارے میں آتا ہے آپ لوگ اہل حدیث ہیں الحمدللہ غور سے سنو اور شک نہیں کرنا جو بات بلنے جارہوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں قابت اللہ میں حجرِ اسوت کے پاس کھڑے ہو کر ایک راعت میں ایک راعت میں پورا قرآن پڑھے ہیں کون پڑھے عثمان کہاں پڑھے حجرِ اسوت کے پاس قابت اللہ کے پاس کھڑے ایک راعت میں پورا قرآن پڑھے ماشاءاللہ علماء البانی بن باز اور دوسرے علماء بولتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اس روایت میں شک نہیں کرنا کیسا پڑھے انہوں اچھا اور ایک مثالیں دیتے ہیں صحابہ اکرام ماشاءاللہ ہر سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے چاہے رمضان ہو یا نہ ہو کتنے قرآن مطلب سات دنوں میں قرآن پڑھتے تھے قرآن میں کتنی منزلیں ہیں سات اور وہ سات قرآن کیسے پڑھتے تھے اس کو ایسا لکھی ہے آپ اسے پہلے لکھی ہے فے جگہ چھوڑ دالو پھر نیچے لکھو میم اس کی نیچے فے لکھ کر جگہ چھوڑو اس کی نیچے میم لکھو اس کی نیچے اس کے بعد با اس کے بعد شین اس کے بعد واؤ اس کے بعد قاف اسے بولتے فمی بشوقن اب یہ لوگ جو لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کئی سے سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے پہلے دن سورہ بقرآن سے سورہ نیسا تک پڑھتے ہیں بقرآن سے فمی بشوقن کا تو فاتحہ کا سال میں آ رہے ہیں سورہ فاتحہ سے کھاں تک پڑھنا نیسا تک پڑھنا وہ مائیدہ میم کا ہوا جو میم جو لکھے تھے کہ وہ مائیدہ ہوا مائیدہ سے لے کر کھاں تک پڑھنا رہود تک پڑھنا میم ہو گیا وہ یا ہے نا وہ یوسف کا یا ہوا یوسف سے لے کر نحل تک اس کے بعد وہ جو با ہے بنی اسرائیل ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر فرقان تک اس کے بعد شین جو آیا وہ شعرہ ہے شعرہ سے صافات تک صافات تک کیا صافات سے پہلے کیا آتا ہے صافات سے پہلے کیا ہے یاسین تک یاسین تک اس کے بعد وصافات میں وصافات کا ہے وہاں سے لے کر حجرات تک اس کے بعد قاف سے لے کر سورہ ناس تک چتے ہوئے ساتھ بھی نہیں ہوئے سات دن میں سمیں آگئے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ اللہ کے صحابہ ایک نام ایسے پڑھتے تھے یہ مسجد احمد کی روایت ہے وہ سورہ فاتحہ سے اتتہ اتتہ پڑھتے گئے تو کیا ہوتا اس میں سات دن میں ماشاءاللہ قرآن ختم کر سکتے ہیں اس لئے سات منزلیں بنا کر رکھے تھے اسے تو ایسا ہمیں سات دن میں قرآن پڑھ لینا حضرت عبداللہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ارے ایسا ان کو اندر جذبہ قرآن پڑھنے کا نبی سے پوستے یا رسول اللہ سات دن میں پڑھوں کیا اللہ کے نام بلتے ہیں سات دن پڑھو نہیں یہ رسول اللہ میں تین دن پڑھ سکتا ہوں اور آخر بولتے ہیں تین دن سے کم پڑھ سکتا ہوں میں یہ قرآن میں پڑھوں کیا اللہ کے نام بلتے ہیں دیکھو اپنے آپ کو تکلیفیں مڈ ڈالو لیکن پڑھتے تھے ہوں یہ قرآن میں قرآن تو بعد میں آنکھیاں متاثر ہو گئے بولے کاش رسول اللہ کی نصیحت پر عمل کرتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی تو کیا سمجھ میں آیا حضرت صحابہ اکرام سات دن میں قرآن پڑھتے تھے حضرت علی مقداد ان کے بارے میں آتا ہے ہر تین دن میں قرآن ختم کرتے ہیں شافی رحم اللہ کے بارے میں تو آیا رمضان میں ساٹھ قرآن پڑھتے تھے ہر دو دن میں یہ قرآن کیا وقت تھا کیا وقت تھا ایک دن میں دو پارے بولا تو پورے قرآن کی ہیتے دور ہوئے ساٹھ دور ہوتے ہیں ہاں تو ساٹھ مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے وہ کیسا تین دن میں قرآن ختم نہیں کرنا اسلاف پیسے پڑھتے ہیں تین دن سے در قرآن ختم نہیں کرنا یہ حضرت عثمان ایک دن پڑھیں اس کا جواب دیا ابن الرجب حملی رحم اللہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام وقت میں تین دن سے کم قرآن نہیں پڑھنا بتائے اگر کوئی موسم آتا ہے حج جیسا آیا یعنی تو رمضان کا مہینہ آیا یعنی تو زلحجہ کے دس دن آئے ان دنوں میں اگر کوئی آدمی تین دن سے کم میں بھی قرآن ختم کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بات سمجھ بھی آگئی ہوگی نہیں سمجھ بھی آئی عام وقت میں نہیں پڑھنا عام وقت دنوں میں پڑھ سکتے ہیں جیسا رمضان کا موقع پڑھو آپ قرآن خوب پڑھو ماشاءاللہ ہماری بہنوں کو بھی ہم دیکھتے پڑھتے تین دن میں چار دن میں قرآن ختم ہو جاتا پڑھنا خوب پڑھنا تو وہ قرآن یہ کب آسان ہوتا بندہ اللہ سے محبت رکھا تو ہوتا حضرت صاحب اکرام کیسا پڑھے ایک تو یہ ہے کہ ان کی زبان عربی تھی دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کو اللہ سے محبت تھی تیسری بات یہ ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وقت میں بڑی برکت رکھا تھا اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن جب تک نہیں پڑھتے وقت میں برکت نہیں آتی یہ تیہ ہے قرآن پڑھیں گے ہماری وقت میں سب برکت آئے گی اگر دن میں تھوڑا سا قرآن بھی اگر نہیں پڑھے برکت ختم ہو جائے گی اللہ مآخرت بھی رحم اللہ ایک بات یہ کہتے ہیں چالیس دن سے اگر کوئی کم دنوں میں قرآن ختم نہیں کریا تو انہیں غافل انسان ہیں کہا تو ایک مہینے پڑھو ایک مہینہ نہیں بھیلا تو چالیس دن چالیس دن میں قرآن ختم ہو جانا کسی بھی انداز میں تو یہ تلاوتِ قرآن بہت اہم ہے اور تلاوتِ قرآن کے عدب کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھنا اعوذ باللہ جسا ہے کہ اللہ فرماتا فیضا قرآت القرآن فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے کوئی سورت شروع ہوئی تو پڑھ سکتے ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اگر ایسا آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا صالحاتی قانت لہم تقرآن کہیں سے بیٹ سے شروع کر رہے تو اعوذ باللہ پڑھو خالی اعوذ باللہ کیوں پڑھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی مطلب کیا کرتا ہے اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو شیطان کی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور تلاوت قرآن کے آداب میں قدب یہ بھی ہے کہ ہم قرآن لے کر بیٹھیں آئیسی جگہ بیٹھیں جہاں ہنگامہ نہ ہو اب آپ یہاں آئے دروزہ کھلتا ہی کونے میں بڑھ گئے تو ہدا سب کے پاما دیکھتے رہتے سب پریشانی ہوتے رہتے نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھو ہماری کچھ بہنیں ہیں توحید پرس انہوں کیا بلتے ہیں قرآن کو نیچے رکھ سکتے ہیں کیا ہوگا قرآن کو نیچے نہیں رکھنا قرآن اوپر ہونا چاہیے دلیل کیا دیکھو لمبا واقعہ ہوتا ہے وقت بھی میرے پاس کم ہے اس میں ہوا کیا تھا یہودی ایک عورت مرد زینہ کر لیے تھے نبی کے پاس آئے انہوں بھلے جا کے تورت لے کو آؤ تھی نا جیسا آج کرسی ہے ویسا تکیہ تھا تو اللہ کی نبی تکیہ پہ بیٹھ کتے وہ تورت لائی گئے تورت سمجھتے نا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب ادھری تھی تو جیسے ہی وہ لائی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ دے دیا اس پہ رکھو نیچے مت رکھو حالانکہ تورت میں تحریف ہو چکی تھی اس وقت تو اس واقعے کا ذکر کر کے اللہ ملبانی کہتے ہیں کہ تورت کو اللہ کی نبی نے کہا نہیں رکھا زمین پہ نہیں رکھا قرآن کو ایسے رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے قرآن کو زمین پہ ایک حالت میں رکھ سکتے وہ کیا ہے اب قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے بیٹھ میں سجدے کی آیت آگئی اب ترک رکھتے نا ایسا کرنا بن کرنا تو سلمان روحیلی بولتے رکھنے کی شکل یہ ہے کہ بازو دیکھو اگر وہ زمین پاک ہے تو ایسے ہی الٹا رکھ کے سجدے میں چلے جاؤ ایسا ہے ایک ہی صورت کب وہ سجدے تلاوت کی آیت آئی گئی تو ورنہ قرآن کو اوپر رکھ کے ہمیشہ پڑھنا چاہیے اس کا مقام بہت اونچا ہے اب لوگ بلتے ہیں دل میں عدب یاد رکھو قرآن کا جو عدب ہوتا ہے وہ ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے ظاہر بلتو اٹھا کے پڑھنا یا نہیں تو تو تکیہ رکھ لینا یعنی تو ریحال رکھ لینا گود میں رکھے نہیں پڑھنا اس لئے کہ بہت برا سمجھتے دوسرے لوگ اور جس کو لوگ برا سمجھتے وہ کام نہیں کرنا اور اسی طریقے سے وہ قرآن جو رکھے تو اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں رکھنا ہمارے پاس دیکھتے قرآن رکھے سے ممبائل رکھ دیتے تفسیر رکھتے نہیں تفسیر کے اوپر رکھ سکتے لیکن قرآن ہاں تکیہ سامنے رکھ دیکھ اس پر رکھ ہر اکسے کیا بھی تو قرآن اوپر ہو بہتر ہے قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھنا بھی نہیں چاہیے قرآن کا عدب ہے قرآن سے پہلے عوض باللہ پڑھ لیے باوضو ہو تو اچھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے اور سکون سے پڑھنا الفاظ کھانا نہیں جسے ہم بتائیں نا باطل ہے آپ کا ثواب نہیں خالے ٹیم پاس کر رہے ہیں آپ زبان جب تک حرکت نہیں دیتے حالت ہے اس میں قرآن کسے پڑھنا بتا دیئے شاید نہیں اگر چھونا تو نہیں اسے اگر علماء ہے تو اگر انہیں قرآن پڑھاتی ہے مدرسہ چل رہا ہے تو گلوز سے ہٹا سکتی یا بچیوں بلنا تو بھی ہٹا دالو اس کیل سے انہوں ہٹا دیتے سا ہوتا میں تو بلنا موبائل میں قرآن اگر آ گیا وہ اپلیکیشن ہے تو ساپٹوئر ہے تو اس کو رکھ کر آپ پڑھ لے سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ماہر کر سکتے سن بھی سکتے گلوز پن کے ایسا کر سکتے ہٹا سکتے حردائشہ رضی اللہ حالت حیز میں چار پائی پر ریٹ کے تلاوت خوران کرتی تھی اور ماہر رمضان میں تو تلاوت خوران اچھا کرو جس کو نہیں آتا ماشاءاللہ اٹک اٹک کے پڑھے تو بھی انشاءاللہ دو عجر ہیں پڑھنے نہیں آتا کوئیش کرو اور یاد رکھو علم حاصل کرنے کے لئے میں دادی ہوگی میں نانی ہوگی ساس ہوگی پڑھنے نہیں آتا بولنا نہیں پڑھنا امام احمد بولے ماں کی مطلب کیا ہے وہ مطلب جو ہے میں ماں کی گوٹ سے خبر کی گور تک بھی میں طالب علم ہوں حالانکہ دس لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے امام احمد اس کے بوجود بولتے ہیں میں طالب علم ہوں تو خوران کی تلاوت کہی کرنا اور جسے بتا ہے خواتین میں تلاوت خوران کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں کان کھینچنا کان نہیں کھینچنا لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم پڑھتے حالانکہ لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم کاملے کھینس دالتے کہتے چاہے پڑھتے کسی علمہ کے پاس پڑھنے کا موقع پڑھنے ہو رہا ہے تو پڑھو اسے آن لین بھی ماشاءاللہ بہت سی کلاسس ہیں اس میں بھی آپ اپنے خوران کی تلاوت کو صحیح کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر بہت بہت کرنا چاہیے جسے ہم بتائیں اللہ کا ذکر بولے تو ایک دل ایک ہوتا ہے ذکر دل کا اور ایک ہوتا ہے زبان کا سب سے اچھا ذکر کونسہ ہے دل کا ہے ایسا کرتے ہیں بہت لوگ دبان اس حرکتی اتنی دکھان بیٹے خالے ایسا کرتے رہے اچھا ذکر کرنے تذبیر لینا کیا ذکر اس پر کرے تو اچھا ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اگر تم انگلیوں پر وینو گے یہ قیامت کے دن پوچھی جائیں گی اور قیامت کے دن یہ انگلیاں بات بھی کریں گی اچھا دو حت میں کر سکتے کیا اللہ معلومہ نہیں بلتا ہے اس میں گنجائش بہت ہے ایسا کرو ایسا کرو اگر آپ کو یہ ہاتمت کرنا پسندنا تو یہ ہاتمت کرو اور اس کے دو شکلیں ہیں دیکھئے کتا ہوا یہ تین ایسا بھی کر سکتے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر تین مطابق مول لینا ایسا بھی کر سکتے اور جو اذکار آتے ہیں وہ ایسا بھی ہیں نماز کے بعد اللہ اکبر کبھی دس مرتبہ بھی آیا ہے کبھی بیس مرتبہ بھی آیا ہے کبھی تیسผیل مطابق بھی آیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دس مرتبہ پڑ کے اٹھ جاؤ انشاءاللہ کوئی ہرج نہیں کبھی بیس مطابق پڑو کبھی تیسrakt ایسا بھی اللہ نماز کے بعد کے عدکار کے برے میں کامبت اللہ معلومہ نہیں بتاتے ہیں وہ اکثر لوگ نہیں بتاتے نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہے تو کیا ہوتا ہمیں دعا کرتے رہے تو فریشتے ہمارے حق میں دعا کرتے رہے تو اے اللہ یہ بندہ تیرے لیے بیٹھا ہے اس پر اپنی محمد کی بارش اتار اے اللہ اسے بغش دے تو وہ کب تک ہوتا جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آپ کسی دوسرے سے بات نہیں کرتے افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد وہاں بیٹھ کو ذکر کرتے رہنا ہمارے پاس نماز ہوتے ہی نماز ہوتے ہی نماز میں نماز میں اسے مطلب ذکر و اذکار وہاں بیٹھ کرنا دوسری شکل یہ ہے اذکار پڑھنا ہو تو مسجد میں یہاں بیٹھا تو پیٹ دکھ رہے یہاں بھی بیٹھ نہیں ہو رہا وہاں بھی جا سکتے مجد میں کائیں پھیل کے بیٹھ ہو دو ذکر ہو گئی تیسری چیز یہ اکثر لوگ نہیں بتاتے علماء اگر آپ نماز پڑھ لئے اذکار پڑھنے کے لئے آپ کے بس وقت نہیں ہے فوراں جانا ہے حسپتال میں کن کے ایڈمیٹ ہے وہاں جا کے مجھے ناشتہ دینا ہے تو اللہ ملبر رحم اللہ بولتے وہاں سے اٹھ کر چل کر جاتے وہ بھی الحمدللہ ذکر و اذکار کے تمام کر سکتے تو اس بات کی کوشش کرو کہ نماز کے بعد کے اذکار کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جویریا رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھی ہیں امیہانی کچھ نام ہے ان کا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس آئے تو ذکر و اذکار میں چھوٹنا چھوٹنا تو اللہ کی پسے امیہانی کہے گئے تو بیٹے ہیں آپ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ دیکھو سبحان اللہ بحمدی عدد خلقی رضا نفسی مداد کلماتی زینت عرشی اتا لمبا تمہیں بیٹھ کو بولے نا اس سے بہتر ہے مقتصر وقت میں یہ بول لینا اللہ تعالیٰ اس امت کی عمر کم کر دے لیں معلوم نا اس امت کی عمر ہے کتے درمیان ہے ساٹھ اور ستر کے درمیان میں تو لہذا اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتائے کہ عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے آپ لوگوں کو دعا معلوم ہے بازار کی دعا بازار میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہاں وہ دعا پڑھے تو ماشاءاللہ ایک ملین نیکیہ ایک ملین کتا ہوتا دس لاک دس لاک نیکیہ ملتے ہیں ماشاءاللہ تو اس طریقے سے تلاوت قرآن ذکر و عذکار کی پابندی اور صدقہ و خیرات صدقہ و خیرات کیسا وہ زکت کا تعلق انشاءاللہ کلائے گا وہ صدقہ و خیرات بھی خوب کرتے رہنا چاہیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کو بولتے تھے ام المساکین مسکینوں کی ماں انہوں کیا کرتی رات بھر چمڑے کے تھیلیاں سیکھو صبح ہونے سے پہلے اسے اللہ کی راستے میں دے صدقہ و خیرات کرتی تھی مسکینوں کی ماں خوب خیرات کرتی لہٰذا آپ بھی صدقہ و خیرات کرو اور اپنے بچوں کی صدقہ و خیرات کی عادت دالو کیسا فقیر آتا تو آپ بچے کو بولو جاؤ بیٹے ذرا وہ فقیر کو پیسے دیالو یہ مالدار جو عورتیں ہوتی نا مستی والی ہوتی ہیں انہوں بولتے بیٹے یہ فقیر آئے تو اوپر سے دل دالو پیسے یہ فقیر کا ہاتھ تمنا نہیں لگنا الگ بات ہے فقرہ و مساکین سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ نے دعا سکھائی اللہم انی اسعالوکا فعل الخیراتی و ترک المنکراتی و حب المساکین اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں تو اس طرح صدقہ خیرات کرو اور ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں آپ افطار کا پکاتے مجید کو بھیزتے علماء کو بھیزتے ادھر ادھر دیتے خوب دیتے اس میں تو ما شاء اللہ سواب میں کمی نہیں آتی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں مطلب نیکیاں جو کرتے ان نیکیوں کی مکام طور پر حفارت کرو اور ماہ رمضان میں نفیل نماز خوب پڑو مطلب جسے آپ یہ پڑھ لیتے تحجد ویتر کیا پڑھ لیتے تراوی ساتھ میں ویتر پڑھ لیتے اور ساتھ میں مطلب کم بھی اٹھے تو پڑو اور یہ ماہ رمضان میں اور ایک عمل ہے وہ کیا ہے سہری میں استغفار کرنا اسے پہلے بتایا تھے شاید سہری میں استغفار کرنا آپ سہری میں جب اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پھاتے ہیں سب کرتے ہیں بناتے کر رہے استغفار نہیں کرتے آپ لوگ استغفار کرو اس لئے کہ اللہ تعالی جب دنیا بھی آسمان پر آتا ہے استغفار کرتا ہے ابن تیمیاں بلتے ہیں دل نرم بھی ہوتا ہے اور بندہ کے دل اللہ کے سامنے جھگ جاتا ہے لہٰذا وہ مطلب استغفار کرنے سے ماشاءاللہ مطلب بہت چیزیں اس میں آتی ہیں تو یہ ہوئے رمضان اور خواتین اس میں ماہ رمضان میں خواتین سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں بعض خواتین یہ سمجھتے تھوک نگلے تو کہاں تو روزہ ٹوٹ جاتا کیا ہے بتی سل گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں کیا کیا کر سکتے روزہ رکھ لے کے گرمی ہوتی ہے جاکو نہ بھی سکتے کیا بھی حرج نہیں لیکن جس اب کل بتائے مطلب ناک میں پانی لینے میں ذرا احتیاط سے کام لے تاکہ وہ پانی کہاں نہ چلے جائے ناک کے راستے اندر نہ چلی جائے اور اسی طریقے سے وہ ماہ رمضان میں تیل بھی لگا سکتے سرما بھی لگا سکتے خجو بھی لگا سکتے اور ماہ رمضان میں اللہ کی نبی رہے تو اتا بولے اگر اپنے شوہر کے لئے پکانا ہوتا تو چک بھی سکتے چکی تھوٹ دالنا نگل جانا نہیں اور ماہ رمضان کی جائز کاموں میں انجکشن دالنا ہے کیسا انجکشن بخار کا انٹی بیٹک وغیرہ بولتے نا درد کا پین کلری بھی دال سکتے لیکن تاحت کا انجکشن نہیں دالنا بلکوس نہیں چڑھا لینا یہ علماء منہ کرتے ہیں آنکھ میں بھی دوہ دال سکتے رمضان میں اگر چاہے تو کوئی نہیں ہے جائز ہے اتنی بات ہے اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنا تو پوچھ لیجئے